پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیسے آیا مجھے فرمایا کہ مجھے علم کلام حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور میں نے علم کلام کو حاصل کیا اور علم کلام کے اندر ایسی میں نے دسترس حاصل کر لی کہ اپنے وقت کے اندر شورہ آفاق ہو گیا جہاں جہاں ہر جگہ جو ہے میرا شورہ تھا کہ علم کلام کے اندر زبردست جو ہے مہارت امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ ویڈیو کو حاصل ہے ظاہر اس وقت تو امام آزم کے نام سے نہیں تھے نومان بن صاحبت کے نام سے معروف ایک عالم دین تھے تو علم کلام کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل ہو گئی اب علم کلام کیا ہے تو آسانی یہی سمجھے کہ جیسے علم مناظرہ انسان مراظرہ کرتا ہے کہ منطق فلسفہ اور انسان دوسرے مراظرہ کرتا ہے کسی موضوع کے اوپر کسی ٹاپک کے اوپر تو یہ گوہ ہے کہ علم کلام جو ہے وہ اس کے لئے بہت بڑی بیس ہوتا ہے بنیاد ہوتا ہے علم کلام میں آپ کو مہارت تھی فرما کہ ایک مرد پر ایک خاتون میرے پاس آئی اس عورت نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک شخص کی ایک باندی ہے لونڈی جارے گا اس زمانے میں شہری لونڈیوں کا رواج ہوتا تھا آپ تو شہری لونڈیوں کا رواج نہیں تو اس کی ایک لونڈی ہے باندی ہے تو اس باندی کو وہ جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے اس کی بیوی ہے لونڈی اب اس کو طلاق دینا چاہتا ہے لیکن وہ طلاق جو ہے سننا طریقے سے دینا چاہتا ہے تو سننا طریقے سے طلاق کس طرح دے یہ سوال کیا تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو اس کا جواب پتا نہیں تھا میں تو علم کلام کے اندر مہارت رکھتا تھا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ یہاں پڑاؤس کے اندر حماد ابن سلیمان جو پہلے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے بنے حماد ابن سلیمان کی مجلس ہوتی ہے وہاں وہ فقی مسائل شریف مسائل بتاتے ہیں قرآن سنت کی طالب دیتے ہیں ان سے جا کے پوچھ کہتا وہ خاتون چلے گئی اور میں نے یہ بھی کہا کہ پوچھ لینا جو جواب ملے وہ جواب مجھے بھی بتا دینا وہ خاتون چلے گئی اور مسئلہ پوچھا اور پوچھ کے واپس آئی تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ پوچھا ہاں کیا جواب دیا کہا کہ انہوں نے جواب یہ دیا ہے جواب یہ دیا ہے کہ ناپاکی گزر کے جب پاکی آئے توہر آئے اور اس پاکی کے اندر جا ہے تم نے اس سے صحبت نہ کی ہو اس پاکی کے اندر ایک طلاق دے دو ایک طلاق دے دو اور پھر چھوڑ دو اس کو تو اس کی جا وہ دو مہواری جب گزر جائے گی دو مہواری گزر جائے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی کبھی ظاہر ہے کہ وہ باندی ہے وہ آزاد عورت نہیں آزاد عورت کے لئے تین مہواری عدت ہوتی ہے لیکن وہ باندی ہے تو باندی کی دو مہواری عدت ہوتی ہے کہا کہ دو مہواری جب گزر جائے گی تو اس کی عدت گزر گئی اب اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے کہا جی انہوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا تو خاتون نے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ رکھو مسئلہ بتا دیا امام صاحب فرماتے ہیں دلی دل کے اندر مجھے بڑا احساس ہوا کہ اس علم کلام کا کیا فائدہ ہے ایک چھوٹا سا شریح مسئلہ جو کتنا ضروری مسئلہ ہے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے اور میں علم کلام کے اندر اتنا ماہر بنا پھرتا ہوں تو چھوڑو اس بات کو مجھے تو حماد ابن سلیمان کی جوتیاں اٹھانی چاہیے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کی علمہ حاصل کرنا چاہیے کہتا وہ دن آج کا دن میں مہاں سے اٹھا اور حماد ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ کے مجلز میں شریک ہو گیا اب وہ اس کے اندر وہ شریح مسائل فقی مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے اور میں سارے مسائل ضبط کر لیتا تھا یاد کر لیتا تھا لکھ لیتا تھا محفوظ رکھتا تھا اب حماد ابن سلیمان جو ہے ان کو محسوس ہو کہ یہ شاگید بڑا ہو نہار ہے یعنی ابو حنیفہ جو ہے ہر مسئلے کو منضبط کر لیتا ہے یاد کر لیتا ہے اور جب وقت آنے پہ وہ مسئلے کو سنا بھی دیتا ہے جبکہ دوسرے شاگید اس حوالے سے جو ہے ڈھیلے ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے جتنے یہ کرتا ہے تو حماد ابن سلیمان نے جو ہے مجھے بل کو اپنے سامنے بٹھانا شروع کر دیا کہ نوانوین صاحبت یعنی ابو حنیفہ بل کو میرے سامنے بیٹھیں گے اور میرے سامنے کوئی اور کوئی نہیں بیٹھے گا باقی دائیں بائیں بیٹھیں یعنی یہ عزاز دیا کہ یہ ہو نہار طالبلم ہے پوری توجہ کے ساتھ حماد ابن سلیمان شریف مسائل پر گفت کو کرتے اور شریعت کے سارا رموز بتاتے اور میں سنتا فرمایا کہ اس طرح دس سال دس سال تک مسلسل میں حماد ابن سلیمان کی درسگاہ میں بیٹھا اور وہاں سے میں نے قسم علم کیا قسم علم کیا پھر یہ حال ہو گیا تھا کہ حماد ابن سلیمان جو ہے ان کے صاحبزادے صاحبزادی قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے حماد ابن سلیمان یعنی میرے والد سفر پر گئے جب سفر پر گئے اور ایک عرصے کے بعد سفر سے جب وہ واپس آئے تو صاحبزادے کہتے ہیں میں نے اببہ سے پوچھا کہ اببہ جان آپ سفر میں گئے اور اتنا عرصہ ہم سے دور رہے تو آپ کو سفر میں کس کی یاد آئی تو وہ صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میرا باپ یہ کہہ گا کہ بیٹا اب تم مجھے بہت یاد آتے تھے یہ لیکن انہوں نے خلاف توقع فرمایا کہ مجھے ابو حنیفہ کی بہت یاد آئی مجھے ابو حنیفہ کی بہت یاد آئی اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اگر میں یہ کر سکوں تو کسی لمحے بھی ابو حنیفہ کو اپنے سے جدہ نہ کروں اور ہر لمحے وہ میرے ساتھ موجود ہو گویا کہ جو علمی اور فقی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھ کے استاد شاگیر دونوں جب ان مسائل کی کنکولیجن کرتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے ابو حنیفہ کی یاد آئی کہ کاش اگر ابو حنیفہ وہ میرے ساتھ ہوتے تو بہت خوب ہوتا تو حماد بن سلیمان کے صاحبزادی قصہ سنا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ابو حنیفہ ان کے اس قدر اعزاز جو ہے میرے والد صاحب یعنی ان کے استاد یہ یہ اعزاز دیا کرتے تھے اور ظاہرہ امام عظم ابو حنیفہ نے پوری دل جمعی کے ساتھ جو ہے حماد بن سلیمان سے قسم علم حاصل کیا اور یہ حماد بن سلیمان کون ہے یہ ابراہم نخی ابراہم نخی رحمت اللہ علیہ جو کبار تعبین میں سے ان کے شاگرد ہیں ان سے قسم علم کیا ہے وہاں سے علم حاصل کیا اور یہ سلسلہ اس طرح آگے چلا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس قسم علم کی وجہ سے اور امام عظم ابو حنیفہ نے وہ طالب علمے کے زمانے میں جو دل جمعی کے ساتھ اپنے استاد کے علم کو حاصل کیا اور یاد کیا اور اس کے اوپر مستاقم رہے تو پھر وہ وقت آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام عظم من گئے اور فقہ اسلامی پھر ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا اور انہیں پھر جو کوفہ کے اندر رہ کے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضراتیں ان حضرات کی فقہ حضر علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کی جو فقہ جو مسائل تھے ان حضرات کی جو فقہ اجتیادات تھے ان کو جو فقہ حنفی کی شکل میں ایسا مرتب کیا کہ آج قیامت تک کے مسائل کا حل جو ہے فقہ حنفی کے اندر موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں تو چنانچہ امام عظم ابو حنیفہ کو اللہ نے پھر یہ عزاز دیا اور آج بھی ان کی فقہ حنفی پر عمل کر کر کے ان کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کو کروٹ کروٹ جائے الرحمتوں میں جو نہلا دے کروٹ کروٹ ان پر جو اپنی خوبی خصوصی جائے برکت نازل فرمائے کہ ان کی یہ محنتیں تھیں کہ آج امت کے اندر جو ہے وہ شریع مسائل فقہ مسائل اس قد آسان ہو گئے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے آج ہمیں شریع اسلامی میں موجود ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین یار بلا دیمی